بانک ارام ہے پندرہ سولہ سال اس کی عمر ہے اس نے ایک کتاب پڑھی ہے دین کے بارے میں اور اس کا رجحان ہندو مت کی بجائے دین اسلام کی طرف ہو گیا اس نے اور مطالعہ کیا اور مطالعہ کیا اور مطالعہ کیا دل میں دین کی سمجھ تو آگئی لیکن اب دیکھتے ہیں اتنی قربانیاں کیسے دوں گا نہ ماں مانے گی نہ باپ مانے گا نہ بھائی مانے گے نہ بہنیں مانے گی دین تو یہی سچا ہے اعلام کیسے کروں بانک ارام اسی فکر میں غلطہ و بیچاں ہے پریشان و مسترب ہے ایک درس قرآن میں شریک ہوتا ہے اور اس درس قرآن کا موضوع ہے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو یہ تمہارے سہارے ایسے ہیں جیسے مکڑی نے جالا بنا ہوتا ہے یہ آیت دل میں سرائت کر جاتی ہے کہتے ہیں اللہ آج کے بعد یہ مکڑی کے سہارے ختم ہیں اے اللہ آج کے بعد سہارا صرف تری ذات کلوں گا کلمہ پڑھتے ہیں ماں باپ بانک ارام کو وقت کے بڑے 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 مذہبی پیشواؤں کے پاس لے جاتے ہیں اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے اس کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے اس کا علاج کر دیجئے آخر کار اس بانک ارام کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے جب وہ چھوڑ دیتا ہے دین کا علم حاصل کرتا ہے مدارس میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے پڑھتے پڑھاتے اللہ کو قربانی کا یہ جذبہ اتنا محبوب لگتا ہے کہ اس بانک ارام کا داخلہ مدینہ ایونسٹی میں ہو جاتا ہے مدینہ ایونسٹی کا طالب علم بجھ جاتا ہے مدینہ رسول میں پڑھتا ہے پھر وہاں سے فراغت کے بعد ازہر ایونسٹی سے پی ایش ڈی کرتا ہے ازہر ایونسٹی سے پی ایش ڈی کرنے کے بعد واپس ملٹتا ہے اللہ کو اس بانک ارام کی قربانی اتنی پسند آتی ہے مدینہ ایونسٹی کا پروفیسر بن جاتا ہے اللہ کو اس کی ادائیں اتنی پسند آتی ہیں مدینہ ایونسٹی کے شعبہ حدیث کا فیکلٹی کا ڈین بن جاتا ہے ہیڈ آف ڈی ڈی پارٹمنٹ بن جاتا ہے اس بانک ارام کی قربانیاں اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں مسجد نبوی میں اس کی کنسی لگتی ہے اور پچیس تیس سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیتا ہے اس سے سعودیہ کی شہریت ملتی ہے اس بانک ارام کی ایک قربانیاں اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں جب وہ ہندوستان واپس جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں تمہارا قرآن تو جمع ہے تمہارے پیغمبر کی حدیثیں بھی جمع ہیں مدینہ انوستی سے ریٹائرمنٹ لے کے وہ بانک ارام حدیث لکھنے میں لگ جاتا ہے انیس جلدوں میں الجامع القامل فی الحدیث السحیح الشامل اللہ کے پیغمبر کی ساری حدیثیں انیس والیمز کے اندر جمع کر دیتا ہے پوری زندگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے وہ بانک ارام اب اس کا نام ڈاکٹر زیاء الرحمان آزمی ہے اور پرسوں مدینہ رسول میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں قربانی ماں باپ کی قربانی قربانی بہن بھائیوں کی قربانی قربانی اولاد کی قربانی تم اسی بات پہ پھولے نہیں سماتے کہ تیس چالیس ہزار کا بڑا فربا سبکرا میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور یہ بھول ہی جاتے ہو یہ سنت تو اس ہستی کی ہے جس نے اپنے پیارے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی چلائی تھی اللہ اگر تیرا حکم ہے تو تیری راہوں کے اندر یہ بھی قربان ہے یہ بھی قربان ہے تم تو اپنا ایک بیٹا دین پڑھنے کے لیے وقف نہیں کر سکتے حفظ قرآن کے لیے وقف نہیں کر سکتے ایک معمولی سے اتنی سے قربانی نہیں دے سکتے کہ دین کا عالم بن جائے جو سب سے ڈل ہو جو سب سے کمزور ہو جو سب سے کند ذہن ہو اس کو مدارس میں بھیج دیا قربانی کیا ہوتی ہے ہر گھر کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اللہ یہ ایک جانور نہیں میں اپنا ایک بیٹا بھی تیرے دین کے لیے تعلیم کے لیے قرآن کے لیے حدیث کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں